اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن محمد محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق عامر الرام حزاری سے روایت ہے کہ میں اپنے ملک میں تھا اچانک ہم کو جھنڈے اور نشان دکھائی دئیے میں نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے جھنڈے ہیں تو میں آپ کے پاس آیا میں نے دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے ایک چادر پر تشریف فرما ہیں جو آپ کے لئے بچھائی گئی تھی اور آپ کے اردگرد آپ کے اصحاب جمع ہیں میں بھی ان میں جا کر بیٹھ گیا پس آپ نے بیماریوں کا ذکر فرمایا کہ جب مومن کو کوئی تکلیف یا بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی اس کو شفاہ عطا فرماتا ہے تو وہ بیماری یا تکلیف اس کے گناہوں کا کفاراہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لئے یاد دہانی ہو جاتی ہے اور منافق جب بیمار ہوتا ہے اور اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کو اس کے مالک نے پہلے تو باندھا اور پھر چھوڑ دیا اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کو باندھا کیوں گیا اور چھوڑ کیوں دیا گیا ہے یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کیا چیز ہوتی ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا آپ نے فرمایا تو یہاں سے اٹھ جا تو ہم میں سے نہیں ہے عامر کہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے کمبل اوڑ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ دبا ہوا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف آنے لگا راستے میں درختوں کا ایک جھنڈ پڑتا ہے وہاں میں نے چڑیوں کے بچوں کی آواز سنی اور میں نے ان کو پکڑ کر اپنے کمبل میں چھپا لیا تو ان کی ماں آئی اور میرے سر پر چکر لگانے لگی میں نے اس کے بچوں کو کھولا تو وہ بچوں پر آ پڑی اور ان کے ساتھ خود بھی قید ہو گئی اب میں ان سب کو اپنے کمبل میں لپیٹ کر لائیا ہوں آپ نے فرمایا ان کو یہاں رکھ دے تو میں نے رکھ دیا لیکن ماں نے اپنے بچوں کا ساتھ نہ چھوڑا ان کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کہ کیا تم کو چھڑیا کی اپنے بچوں سے محبت پر تعجب نہیں ہوا انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچائی کے ساتھ پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے بلا شباہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے جتنا کہ یہ چڑیا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ان کو لے جا اور وہیں چھوڑ آ جہاں سے تو ان کو پکڑ کر لایا تھا اور بچوں کی ماں کو بھی انہی کے ساتھ لے جا پس وہ شخص ان سب کو لے گیا مسنگ محمد بن عیسی مسدد حشیم عوام بن حوشب ابراہیم بن عبد الرحمن ابو برداح حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ اکثر سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص مستقل طور پر پابندی کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتا رہتا ہے اور پھر وہ کسی بیماری یا سفر کی بنا پر اس کو نہ کر سکے تو اس کو اس کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح وہ صحت اور اقامت کی صورت میں کیا کرتا تھا سہل بن بکار ابو عوانہ عبد المالک عمیر حضرت عمی علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوئی تو آپ میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے اور فرمایا اے امی علا خوش ہو جا کیونکہ مسلمان کی بیماری کے ذریعہ اللہ تعالی اس کی خطاؤں کو اس طرح دور فرما دیتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے مسدد یحیی محمد بن بشار قسمان بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی ایک آیت کو میں بہت سخت سمجھتی ہوں یعنی میں اور تمام مسلمان اس آیت کے مضمون سے خوف زدہ رہتے ہیں آپ نے پوچھا اے عائشہ وہ کون سی آیت ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالی کا یہ قول کہ جو شخص برا کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے صغیرہ گناہوں کا بدل ہو جاتی ہے اور عذاب تو اسے دیا جائے گا جس سے حساب لیا جائے گا یہ سن کر میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالی کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ قریب ہے ان سے آسان حساب لیا جائے گا آپ نے فرمایا اے عائشہ اس سے مراد صرف اعمال کی پیشی ہے اور جس سے حساب سختی سے لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا ابو داوود رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ الفاظ ابن بشار کے ہیں اور انہوں نے ابن ابی ملیکاہ سے لفظ اخبارانا کہا ہے باخلاف مسدد کے جنہوں نے لفظ ان کے ذریعہ روایت کیا ہے عبدالعزیز بن یحیہ محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق زہری عرواہ حضرت عسامہ بن زید سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق بیمار ہوا اور جس بیماری میں اس کی موت واقع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جب آپ نے اسے دیکھا تو علامات سے پہچان لیا کہ اس مرض میں اس کی موت واقع ہو جائے گی آپ نے اس سے فرمایا کیا میں تجھ کو یہودیوں کی محبت سے منع نہ کرتا تھا وہ بولا سعد بن زرارہ نے تو ان سے بغض رکھا مگر کیا فائدہ ہوا جب عبداللہ مر گیا تو اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عبی کا انتقال ہو گیا ہے آپ مجھے اپنا کرتاہ مرحمت فرما دیجئے تاکہ میں اس کو اس میں کفنا دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتاہ اتار کر اس کو دے دیا سلیمان بن حرب حماد ابن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا تو مسلمان ہو جا یہ سن کر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سرحانے ہی کھڑا تھا پس اس کے باپ نے اس سے کہا ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت قبول کر پس وہ مسلمان ہو گیا اور آپ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس لڑکے کو میری وجاہ سے دوزق کی آگ سے بچا لیا احمد بن حنبل عبد الرحمن بن مہدی سفیان محمد بن منقدر جابر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آیادت کے لیے تشریف لاتے تھے لیکن گھوڑے یا خچر پر سوار ہو کر رہیں بلکہ پیدل محمد بن عوف ربیع بن روح بن خلید محمد بن خالد فضل بن دلہم ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تمام آداب و شرائط کے ساتھ خضو کیا اور محض عجر و ثواب کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کی آیادت کی تو وہ دوزق سے ستر خریف کے برابر کر دیا جاتا ہے اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمزہ یعنی حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ خریف کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا سال کو ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ اہلِ بسراہ جن روایات میں متفرد ہیں ان میں ایک حالت بزو میں عیادت والی روایت بھی ہے یعنی ان کے علاوہ دوسرے روایت نے یہ شرط روایت نہیں کی محمد بن کسیر شعبہ حکم عبداللہ بن نافع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو شام میں بیمار کی آیادت کرے اور اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نہ نکلیں جو سباہ تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ مقرر کر دیا جاتا ہے اسی طرح جو شخص سباہ میں بیمار کی آیادت کرتا ہے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں اور شام تک دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے عثمان بن عبی شعبہ ابو معاویہ عمش حکم عبداللہ بن عبی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت بھی ایسی ہی مذکور ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر اس میں باغ کا ذکر نہیں عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ منصور نے حکم ابی حفظ اسی طرح نقل کیا ہے جس طرح شعبہ نے موقوفاً نقل کیا ہے عثمان بن عبی شعبہ عبداللہ بن نومیر حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے دن ایک شخص نے سعد بن معاز کے ہاتھ پر ایک تیر مارا جو ان کی رگ میں لگا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے مسجد میں ایک خیمہ لگوایا تاکہ ان کی قریب سے عیادت کر سکیں عبداللہ بن محمد نفیلی حجاج بن محمد بن یونس بن ابی اسحاق حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ دکھنے کی صورت میں میری عیادت کی قاع نبی مالک ابن شہاب عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب عبداللہ بن عبداللہ بن حارس عبداللہ بن عباس حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جہاں تاعون پھیلا ہوا ہو وہاں مت جاؤ اور اگر اسی جگہ تاعون کی وبا پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار مت کرو حارون بن عبداللہ مکی بن ابراہیم حضرت عائشہ بنت سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد سعد بن ابی وقاس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اس کے بعد میرے سینہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت پوری فرما یعنی مدینہ ہمیں پہنچا دے ابن کسیر سفیان منصور ابو وائل حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھوکے کو کھانا کھلاو بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ ربیع بن یحیع شعبہ یزید ابو خالد منحال بن عمرو شعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا سات مرتبہ پڑھے اَسْعَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيَكَ یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں جو عظمت والا ہے اور بڑی عظمت والے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے اگر ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس مرض سے صحت عطا فرمائے گا یزید بن خالد ابن وحب یحییٰ بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو چاہیے یوں کہے اللہم مشفی عبداللہ ینکعو لکا عدوان او یمشی لکا الہ جنازت یعنی اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما کہ وہ تیرے دشمن کو زخمی کرے تیری رضا کی خاطر اور تاکہ کسی جنازہ کے ساتھ چلے تیری خوشنودی کی خاطر بشر بن حلال عبدالوارس عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش نہ کرے البتہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لئے بہتر ہو اور مجھے موت دے جب مرنا میرے لئے بہتر ہو محمد بن بشار ابو داوود شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اس کے بعد راوی نے سابقہ حدیث کا مضمون نقل کیا مسدد یحیہ شعبہ منصور تمیم بن سلمہ سعد بن عبیدہ بن خالد ایک صحابی رسول حضرت عبید بن خالد سلامی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسدد نے اس روایت کو ایک مرتبہ موقوفاً اور ایک مرتبہ مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اچانک موت جس نے توبہ اور وسیعت کی بھی محلت نہ مل سکے غزب خداوندی کی علامت ہے قانبی مالک عبداللہ بن عبداللہ بن جابر حضرت جابر بن عطیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ثابت کے پاس ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے آپ نے دیکھا وہ بے ہوش ہیں آپ نے ان کو زور سے پکارا انہوں نے جواب نہیں دیا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا اے ابو ربیع ہم تیرے بارے میں مغلوب ہو گئے یعنی ہم نے تمہاری زندگی جاہی مگر تقدیرِ الٰہی غالب آئی اور تم اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ سن کر عورتیں رونے پیٹنے لگیں ابن عطیق ان کو خاموش کرانے لگے آپ نے فرمایا جانے دو جب واجب ہو جائے تو اس وقت کوئی رونے والی نہ روئے گی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہونے سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا موت عبداللہ بن ثابت کی بیٹی نے اپنے باپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا اب باجان مجھے امید ہے کہ آپ انداللہ شہید ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے سامان جہاد تیار کر رکھا تھا یہ سن کر رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر شخص کو اس کی نیت کے بقدر ثواب عطا فرمائیں گے اور تم لوگ شہادت کا مطلب کیا سمجھتے ہو کیا راہ اللہ میں قتل ہو جانا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں مارے جانے کے علاوہ سات طرح کی شہادت اور ہے ایک وہ جو تاعون کی بیماری میں مرے دوسرے وہ جو پانی میں ڈوب کر مرے تیسرا وہ جو ذاتل جنب کی بیماری سے مرے چوتھا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا پانچوہ جل کر مرنے والا چھٹا چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مر جانے والا اور ساتویں وہ عورت جو کمواری ہو یا حاملاہ یہ سب شہید کہلائیں گے موسیٰ بن اسماعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عمرو بن جاریاہ زہری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ بنی حارس بن عامر بن نوفل نے حبیب بن عدی کو سو اونٹ کے بدلاہ میں خریدا حبیب نے حارس بن عامر کو بدر کے دن قتل کیا تھا پھر حبیب ان کے پاس قیدی بن کر رہے یہاں تک کہ سب لوگ ان کے قتل کے لیے جمع ہو گئے اس وقت حبیب نے حارس کی بیٹی سے زیر نوف کے بال کاٹنے کے لیے اس طرح مانگا اس نے اس طرح دے دیا اس حالت میں اس کا چھوٹا بچہ حبیب کے پاس جا پہنچا اس کی ماں کو اس کی خبر نہ تھی جب وہ آئی تو دیکھا کہ بچہ حبیب کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھ کر اس کی ماں ڈر گئی یہاں تک کہ حبیب نے اس کے خوف کو بھانپ لیا تو حبیب نے کہا کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا میں ایسا ہرگز نہ کروں گا ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس قصہ کو شعیب بن ابی حمزہ نے بواستہ زہری روایت کرتے ہوئے کہا کہ خبر دی مجھ کو ربید اللہ بن عیاز نے اور اس کو حارس کی بیٹی نے کہ جب لوگ اس کے قتل کے لیے جمع ہو گئے تو اس نے اس سے ایک استراح مانگا تاکہ وہ اس سے زیر ناف کے بال صاف کر سکے مسدد عیسی بن یونس عمش ابو سفیان حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے اپنی وفات سے تین روز قبل فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسنِ زن کے ساتھ مرے حسن بن علی ابن ابی مریم یحیاء بن ایوب حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمان حضرت ابو سعید خدری کے متعلق روایت ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے قپڑے طلب کیے اور ان کو پہنا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مردہ اسی لباس میں قبر سے اٹھایا جائے گا جس میں اس کی موت واقع ہوئی ہے محمد بن کثیر سفیان عمش ابو وائل ام المومنین حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میت یا قریب الموت شخص کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو کیونکہ تم جو بھی اس کے متعلق کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں ام سلمان کہتی ہیں کہ جب ان کے پہلے شوہر ابو سلمان کا انتقال ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کہوں آپ نے فرمایا یہ کہہ اے اللہ تو ان کی بخشش فرما اور ہم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما ام سلمان فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے مجھے ابو سلمان کے بدلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحمت فرما دیئے یعنی ان سے نکاح ہو گیا مالک بن عبد الواحد زحاق بن محلد عبد الحمید بن جعفر سوالح بن ابی غریب قصیر بن مراہ حضرت معاز بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا مسدد بشر عمارہ بن عزیہ یحیاء بن عمارہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو عبد المالک بن حبیب ابو مروان ابو اسحاق خالد ابو قلاباہ قبیساہ بن زعیب حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمان کے پاس آئے یعنی ان کے انتقال کے بعد اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی پس آپ نے ان کو بند کیا تو ان کے گھر والے رونے لگے یعنی تب لوگوں نے جانا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا اپنی جانوں پر بھلائی کے سوا کوئی کلمہ نہ کہو آپ نے ان کے لئے یوں دعا فرمائی اے اللہ ابو سلمان کو بخشش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجاہ بلند فرما اور ان کے پسماندگان کے لئے ان کے بعد ان کا جانشین بنا ہمیں اور ان کو بخش دے اے رب العالمین اور اے اللہ ان کی قبر میں کشادگی اور نور پیدا فرما موسی بن اسماعیل حماد ثابت ابن ابی سلمان ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ میں تیرے پاس ہی اپنی مصیبت لاتا ہوں پس مجھ کو اس میں عجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلاہ عطا فرما احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر زہری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کو یمنی چادر سے ڈھک دیا گیا محمد بن علیہ محمد بن مکی ابن مبارک سلیمان ابو عثمان حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھو محمد بن کسیر سلیمان بن کسیر یحیاء بن سعید عمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب غزواہ موتاہ میں زید بن حارساہ جعفر بن طالب اور عبداللہ بن رواحاہ قتل ہو گئے اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر حضن و ملال کے آثار نمائی تھے یزید بن خالد بن عبداللہ بن موہب مفضل ربیعہ بن سیف ابو عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک میت کو دفنایا جب ہم اس سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لوٹ آئے جب آپ میت کے گھر پہنچے تو آپ ٹھہر گئے دیکھا کہ ایک عورت سامنے سے چلی آ رہی ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے اس عورت کو پہچان لیا تھا جب وہ عورت چلی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کی صاحب زادی فاطمہ تھی آپ نے اس سے دریافت فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تم اپنے گھر سے کس وجہ سے باہر نکلیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میت کے گھر والوں کے پاس آئی تھی تاکہ ان سے تعذیت کروں یا یہ کہا کہ تاکہ میں ان کے مردہ کے لیے دعائے مغفرت کروں آپ نے دوسرا سوال کیا شاید تم لوگوں کے ساتھ قبرستان تک گئی ہوں گی انہوں نے کہا معاذ اللہ میں اس سلسلہ میں آپ کی وعید سن چکی ہوں آپ نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ قبرستان جاتیں تو آپ نے اس کے بارے میں ایک سخت بات کہی یعنی اگر تم قبرستان جاتیں تو تم جنت کو نہ دیکھ پاتیں یہاں تک کہ تمہارے باپ کا دادا عبد المطلب اس کو دیکھ لے محمد بن مسنہ عثمان بن عمر شعبہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس پہنچے جو اپنے بچہ کی موت پر آہوزاری کر رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور سبر کر وہ بولی جو افتاد مجھ پر پڑی ہے وہ تم پر نہیں پڑی لوگوں نے اس کو بتایا یہ اللہ کے رسول اللہ تھے پس وہ معذرت کی غرض سے آپ کے پاس گئی اس نے آپ کے دروازے پر عمراء و حکام کی عادت کے مطابق دربان نہیں پائے وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو پہچان نہ سکی اسی بنا پر میری زبان سے نامناسب کلمات نکل گئے تھے آپ نے فرمایا سبر تو صدمہ کے شروع ہی میں ہے یا یہ فرمایا کہ سبر تو پہلے صدمہ میں ہے ابو ولید شعبہ آسم ابو عثمان حضرت عسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹی زینب نے ایک قاسد آپ کے پاس بھیجا اس وقت سعد بن عبادہ اور میں آپ کے پاس موجود تھے اور میرا خیال ہے ابی بن قعب بھی موجود تھے حضرت زینب نے کہلایا تھا کہ میرے بیٹے یا بیٹی کی حالت خراب ہے لہٰذا آپ تشریف لائیے آپ نے حضرت زینب کو سلام کہلایا اور قاسد سے کہا کہ زینب سے کہنا کہ اللہ تعالی جو چیز بھی ہمیں دیتا ہے یا ہم سے لیتا ہے وہ درحقیقت اللہ ہی کی ہے اور اس کے یہاں ہر چیز کی ایک مدت معین ہے لہٰذا جزاع فضاع مت کرو بلکہ جو بھی پیش آئے اس پر صبر کرو لیکن انہوں نے دوبارہ قاسد بھیجا اور آپ کو قسم دی پس آپ تشریف لائے تو بچہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا گیا اس حال میں کہ وہ نزاع کی حالت میں تھا اس کی حالت دیکھ کر آپ کے آنسو بہ نکلے سعد بن عبادہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا یعنی آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ میت پر رونا ممنوع ہے آپ نے فرمایا یہ آنسو اللہ کی رحمت ہے جس دل میں چاہتا ہے وہ رحم کا جذبہ ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالی اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں شیبان بن فروخ سلیمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ جد امجد کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے اس کے بعد راوی نے حدیث کو آخر تک بیان کیا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کی جان نکل رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر آپ کے آنسو جاری ہو گئے آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگی ہوتا ہے لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند آتا ہے اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمناک ہیں مسدد عبدالوارس عیوب حفظہ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے ابراہیم بن موسیٰ محمد بن ربیعہ محمد بن حسن بن عطیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے حناد بن سری عبدا ابو معاویہ حشام بن عروا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب دیا جاتا ہے حضرت ابن عمر کی اس حدیث کا ذکر حضرت عائشہ کے سامنے ہوا تو انہوں نے فرمایا ابن عمر بھول گئے ان سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے اصل واقعہ یہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا اس قبر والے کو اس کے کفر کے سبب عذاب ہو رہا ہے اور اس کے اہل خانہ اس پر رونے پیٹنے میں لگے ہوئے ہیں حضرت عائشہ نے اپنے قول کے استدلال میں قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَاتٌ وِزْرَا اُخْرَا یعنی نہیں اٹھائے گی کوئی جان دوسرے کا پوج ابو معاویہ سے روایت ہے کہ یہ قبر ایک یہودی کی تھی عثمان بن عبی شہباح جریر منصور ابراہیم حضرت یزید بن عوث سے روایت ہے کہ میں ابو موسیٰ کے پاس گیا وہ بیمار تھے ان کی عورت نے رونے کا قصد کیا ابو موسیٰ نے اس سے کہا کہ کیا تُو نے وہ نہیں سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بولی کیوں نہیں پھر وہ خاموش ہو گئی جب ابو موسیٰ کا انتقال ہو گیا تو یزید کہتے ہیں کہ میں ان کی بیوی سے ملا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا تھا جو ابو موسیٰ نے تم سے کہا تھا کیا تُو نے وہ نہیں سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور پھر تم خاموش ہو گئی تھی اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص جو میت کے غم میں اپنا سر مڈا دے یا چلا کر روئے یا اپنے کپڑے پھار ڈالے مسدد حمید بن اسود حجاج عمر بن عبد العزیز ایک عورت سے روایت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم سے بیعت کی تھی کہ ان چیزوں میں جن پر آپ نے بیعت لی تھی یہ بھی تھا کہ ہم معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی میت پر موہ نہ نوچیں گی اور تباہی و خرابی کو نہ پکاریں گی کپڑے نہ پھاڑیں گی اور بال نہ بکھیریں گی مسدد سفیان جعفر بن خالد حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان پر ایسی مسئیبت آن پڑی ہے جس نے ان کو کھانا بنانے کا فرصت نہ ہوگی قطعباہ بن سعید معن بن عیسی عبید اللہ بن عمر عبد الرحمن بن مہدی ابراہیم بن تاہمان ابو زبیر حضرت جعبر سے روایت ہے کہ ایک شخص کے سینہ میں یا حلق میں تیر لگا جس سے وہ مر گیا تو اس کو اس کے قپڑوں میں اسی طرح لپیٹ دیا گیا جس طرح کہ وہ تھا اور اس وقت ہم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ تھے زیاد بن عیوب علی بن عاصم عطا بن سائب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شہادہ عہد کے حق میں فرمایا کہ ان کے جسم سے لوہے اور چمڑے کی چیزیں اتار لی جائیں اور ان کو انہی کے کپڑوں میں خون سمیت دفن کر دیا جائے احمد بن سوال ابن وحب سلیمان بن داوود مہری ابن وحب عسامہ بن زید لیسی ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ شہادہ عہد کو غسل نہیں دیا گیا اور ان کو ان کے خون سمیت دفن کیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی عثمان بن ابی شہباہ زید ابن حباب قطیباہ بن سعید ابو صفوان عسامہ زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جنگ عہد موقعہ موقعہ رسول موقعہ یعنی موقعہ ایک ہی قبر میں دفن کیے جاتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پوچھ لیتے کہ ان میں کون شخص قرآن زیادہ جانتا ہے پس اسی کو قبلہ کی جانب میں آگے کرتے عباس عثمان بن عمر عثمہ زہری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت حمزہ کو دیکھا ان کو کافروں نے مصلح کیا تھا اور آپ نے ان کے سیوہ کسی شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی قطعب بن سعید یزید بن خالد بن موہب لیس ابن شہاب عبد رحمان بن قعب بن مالک حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم اہد کے شہیدوں کو دو دو کر کے دفن کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دونوں میں قرآن کا حافظ زیادہ کون ہے جب اس کی نشان دہی کر دی جاتی تو آپ اس کو قبر میں قبلہ کی طرف آگے کر دیتے اس موقعہ پر آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گا اور آپ نے ان شہادہ عہد کو خون آلود کپڑوں سمیت دفن کرنے کا حکم فرمایا اور ان کو غسل نہیں دیا سلیمان بن داود ابن وحب حضرت لیس سے یہ حدیث اسی مفہوم کے ساتھ مروی ہے اس میں ہے کہ آپ عہد کے شہیدوں کو دو دو کر کے ایک ہی کپڑے کفن میں دفن کرتے تھے علی بن سحل حجاج ابن جریج ابن حبیب بن ابی ثابت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے سامنے اپنی ران مت کھلو اور نہ ہی کسی مردہ یا زندہ کی ران کی طرف دیکھو نفیلی محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق یحیی بن عباد حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا آپ فرماتی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ بولے ہم نہیں جانتے کہ آیا ہم آپ کے جسم سے کپڑے اتار لیں جیسا کہ ہم اپنے دوسرے مردوں کے اتارہ کرتے ہیں یا آپ کو کپڑے پہنے پہنے غسل دے دیں جب اس سلسلہ میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی یہاں تک کہ ان میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی نیند کی وجہ سے تھوڑی اس کے سینہ پر آ گئی ہو اس وقت گھر کے ایک گوشاہ میں سے ایک بات کرنے والی کی بات سنائی دی مگر یہ نہ معلوم ہو سکا کہ بات کرنے والا کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کپڑے پہنائے پہنائے غسل دو پس سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی طرف پڑھے اور آپ کو کرتاہ پہنے پہنے غسل دیا یعنی اس طرح کہ وہ کرتاہ کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور آپ کے جسم مبارک کو کرتاہ ہی ملتے تھے اپنے ہاتھوں سے نہ ملتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر وہ بات مجھے پہلے ہی یاد آ جاتی جو بعد میں آئی تو آپ کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی قانبی مالک مسدد حماد بن زید عیوب محمد بن سیرین حضرت ام عطیاء سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی زینب کا انتقال ہوا تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ان کو پانی اور بیری کے پتے سے تین یا پانچ مرتبہ غسل دو اور ضرورت محسوس کرو تو اس سے زائد مرتبہ غسل دو اور آخر میں کافور یا کافور کی کوئی چیز بھی شامل کر لو اور جب تم نہلانے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کر دینا پس جب ہم غسل سے فارغ ہو گئیں تو آپ کو اطلاع کر دی تب آپ نے ہمیں اپنا ایک ازار دیا اور فرمایا کہ یہ خاص اس کے بدن پر لپیٹ دو یعنی کفن کے نیچے تاکہ وہ جسم سے مس کرتا رہے کا نبی نے مالک سے بجائے حقوہ کے ازار کا لفظ نقل کیا ہے اور مسدد نے روایت نہیں کیا احمد بن عبد ابو کامل یزید بن زریع ایوب محمد بن سیرین حفظا حضرت ام حتیہ سے روایت ہے کہ ہم نے ان کے یعنی زینب کے سر کے بالوں کی تین لٹیں کر دیں محمد بن مسنہ عبد العلا حشام حفظا بنت سیرین حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ ہم نے ان کے زینب کے سر کے بالوں کی تین لٹیں گوند دیں اور ان کو سر کے بیچ میں ڈال دیا اور ایک لٹ سامنے والی اور دو لٹیں ادھر ادھر کے بالوں کی ابو کامل اسماعیل خالد حفظاہ بنت سیرین حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے ان عورتوں سے فرمایا جو آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی کہ داہنی طرف کے عزا سے غسل دینا شروع کرنا اور ان میں بھی عزا وضو کو پہلت ہونا محمد بن عبید حماد عیوب محمد بن سیرین ام عطیہ سے حدیث مالک کی طرح ذکر کیا ہے اور حدیث مالک جس کو حضرت حفظاہ نے بسند ام عطیہ ذکر کیا ہے اسی طرح ہے بس اس میں یہ زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو تین یا پانچ یا سات مرتبہ غسل دو اور اگر تم ضرورت سمجھو تو اس سے زائد مرتبہ غسل دو بس حضر 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 محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ وہ ام ام عطیہ سے غسل میت کا طریقہ سیکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے دو مرتبہ بیری کے پانی سے بیری کے پتوں سے جوش دیے ہوئے پانی سے غسل دیا جائے اور تیسری مرتبہ کافور اور پانی سے احمد بن حنبل عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کا ذکر کیا جس کا انتقال ہو چکا تھا اور لوگوں نے ناقص کفن دے کر رات ہی میں دفنا دیا تھا پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں تدفین سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اللہ یہ کہ انسان اس کے لئے مجبور ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کو کفن دو تو اچھا کفن دو احمد احمد حمبل ولید بن مسلم اوزاعی زہری قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یمانی چادر میں لپیٹا گیا جو دھاری دار تھی اور پھر نکال لی گئی حسن بن صباح بزار اسماعیل ابن عبدالقریم ابراہیم بن عقیل بن معقل حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے اور اس کے وارث مالدار ہوں تو اس کو حباراہ کا کفن دینا چاہئے احمد بن حنبل یحییٰ بن سعید حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کے بنے ہوئے تین سفید قپڑوں میں کفنایا گیا تھا اور اس میں قمیس اور عمامہ نہ تھا قطعباہ بن سعید حفظ حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ہی مروی ہے یہ اضافہ ہے کہ وہ کپڑے روئی کے تھے پھر کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے کفن میں دو سفید کپڑے اور ایک حبارہ تھا انہوں نے کہا کہ پہلے حبارہ آیا تھا لیکن صحابہ نے اسے واپس کر دیا اور آپ کو اس میں کفن نہیں دیا احمد بن حنبل عثمان بن ابی شہباہ ابن ادریس یزید ابن ابی زیاد مقسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجران کے بنے ہوئے تین کپڑوں کا کفن دیا گیا ایک چادر ایک تہبند اور ایک وہ قمیس جس میں آپ نے وفات پائی ابو داود نے کہا عثمان بن ابی شہباہ نے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا دو سرخ جوڑے یعنی چادر اور تہبند اور ایک وہ کمیس جس میں آپ نے وفات پائی تھی محمد بن عبید عمرو بن حاشم ابو مالک اسماعیل بن خالد عامر حضرت علی بن عبی طالب سے روایت ہے کہ حقفن زیادہ قیمتی نہ دیا جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ کفن میں حد سے تجاوز نہ کرو یعنی زیادہ قیمتی نہ دو کیونکہ وہ بہت جل خراب ہو جائے گا محمد بن کسیر سفیان عمش ابی وائل خباب مسعب بن عمیر حضرت خباب سے روایت ہے کہ مسعب بن عمیر عہد کے دن شہید ہوئے اور ان کو کفن دینے کے لیے کچھ میسر نہ تھا سوائے ایک کملی کے اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ جب ہم ان کا سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ رہو رہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کملی سے ان کو سر ڈھک دو اور پاؤں پر گھاس رکھ دو احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی حضرت ام کلسوم کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے والی عورتوں میں میں بھی شامل تھی تو کفن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سب سے پہلے ازار دیا اس کے بعد کرتاہ پھر اوڑھنی پھر چادر اور آخر میں ایک اور کپڑا دیا جو اوپر سے لپیٹ دیا گیا لیلا کہتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف فرما تھے آپ کے پاس کفن کے کپڑے تھے جو آپ ہم کو ایک ایک کر کے دیتے جاتے تھے مسلم بن ابراہیم مستمر بن ریان ابو نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خوشبوں میں سب سے بہتر مشک ہے عبد الرحیم بن مترف ابو سفیان احمد بن جناب قیسی ابو داود ابن یونس سعید بن عثمان رزراہ حضرت حسین بن وحوج سے روایت ہے کہ جب تلحاہ بن براہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا میرا خیال ہے کہ ان پر موت کے آثار تاری ہونا شروع ہو گئے ہیں لہٰذا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا کیونکہ کسی مسلمان میت کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ تجہیز و تکفین کے بغیر اپنے گھر میں پڑی رہے عثمان بن ابی شیباہ محمد بن بشر زاکاریہ مسعب بن شیباہ طلق بن حبیب عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے ایک جنابت سے دوسرے جمعہ کے دن تیسرے پچھنے لگوانے کے بعد اور چوتھے میت کو غسل دینے کے بعد احمد بن سوالح ابن ابی فدیک ابن ابی زعب قاسم بن عباس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے تو اس کو چاہیے کہ خود بھی غسل کرے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے اسی مفہوم کی ایک اور روایت بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث منسوغ ہے میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا جبکہ ان سے غسل میت کے بعد غسل کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور کر لینا کافی ہے ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ابو سوالح نے اپنے اور حضرت ابو حریرہ کے درمیان ایک راوی اسحاق مولا زائدہ کو داخل کر لیا اور فرمایا کہ مسعب کی روایت میں چند چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہے محمد بن کسیر سفیان قاسم بن عبید اللہ قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عثمان بن مزعون کا انتقال ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بوساہ لیتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ میں نے آپ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھے محمد بن حاتم بن بزیع ابو نعیم محمد بن مسلم عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے رات کے وقت قبرستان میں روشنی دیکھی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر میں اترے ہوئے ہیں اور لوگوں سے فرما رہے ہیں اپنے ساتھی یعنی میت کو مجھے دے دو ہم نے دیکھا تو وہ نعش اس شخص کی تھی جو بلند آواز سے ذکر کیا کرتا تھا محمد بن کسیر سفیان اسود بن قیس نبیح حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں ہم نے شہادہ کو اٹھانا چاہا تاکہ ان کو دوسری جگہ دفن کر دیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک آدان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حکم فرماتے ہیں کہ شہادہ کو اسی جگہ دفن کر دو جہاں وہ قتل کیے گئے ہیں تو ہم نے ان کی نعاشوں کو وہیں رکھ دیا محمد بن عبید حماد محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب مرسد حضرت مالک بن حبیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی میت ایسی نہیں جس پر مسلمانوں کی تین صفوں نے نماز پڑھی ہو اور اللہ تعالی نے اس کی مغفرت واجب نہ کر لی ہو مرسد یزنی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر مالک بن حبیرہ اگر نمازیوں کی تعداد کم پاتے تو ان کو تین صفوں پر تقسیم فرماتے تھے سلیمان بن حرب حماد عیوب حفصاح حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ ہم کو جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا گیا مگر اس میں سختی نہیں برتی گئی مسدد سفیان سمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازہ کے ساتھ چلا اور اس پر نماز پڑھی تو اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملے گا اور جو شخص میت کی تدفین تک جنازہ کے ساتھ رہا اس کو دو قیرات کے برابر ثواب ملے گا اور یہ قیرات ایسے ہیں کہ ان میں سے چھوٹا قیرات بھی اہد پہاڑ جیسا ہے حارون بن عبداللہ عبدالرحمن بن حسین مقری حیواہ ابو سخر یزید بن عبداللہ بن قسیت دابود بن عامر بن سعد بن عبی وقاس حضرت عامر بن سعد بن عبی وقاس سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابن عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں خباب آئے اور بولے اے عبداللہ بن عمر کیا تم نے ابو حریرہ کا وہ قول سنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ اس کے گھر سے چلے اور اس پر نماز پڑھی تو اس کے بعد راوی نے حدیث سفیان ذکر کی جس میں ایک اور دو قیرات کے عجر کی فضیلت منقول ہے پس ابن عمر نے جناب کو حضرت عائشہ کے پاس اس حدیث کی تصدیق کے لئے بھیجا حضرت عائشہ نے فرمایا ابو حریرہ نے ٹھیک کہا ولید بن شجاع ابن وحب ابو سخر شریک بن عبداللہ بن ابی نمر قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی میت ایسی نہیں کہ جس کے جنازہ پر چالیس ایسے آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں اور وہ اس کے حاکم دعائے مغفرت کریں اور اللہ تعالی ان کی شفاعت کو قبول نہ فرمائے حارون بن عبداللہ عبدالسمد ابن مسنہ حرب ابن شداد یحیع باب بن عمیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازہ کے ساتھ نہ آگ ہو اور نہ آواز حارون بن عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ جنازہ کے آگے نہ چلا جائے مسدد سفیان زہری سالم حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب تم جنازہ کو آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ جنازہ آگے بڑھ جائے یا رکھ دیا جائے احمد بن یونس زہیر بن حرب سہیل بن عبیس وآلہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ کے ساتھ چلو تو جب تک وہ رکھ نہ دیا جائے نہ بیٹھو ابو دعود کہتے ہیں کہ سوری نے اس حدیث کو بسند سہیل بواستہ والد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھ دیا جائے نہ بیٹھو اور اسی روایت کو ابو معاویہ نے بواستہ سہیل یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جب تک جنازہ قبر میں نہ رکھ دیا جائے نہ بیٹھو اور ابو معاویہ کی بنسبت صوفیان زیادہ یاد رکھنے والے ہیں مؤمل بن فضل ولید ابو عمر یحییٰ بن عبی کثیر عبید اللہ بن مقسم حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے پس آپ اس کے لئے کھڑے ہو گئے لیکن جو ہی ہم اس کو اٹھانے کے لئے بڑھے معلوم ہوا کہ یہ جنازہ تو یہودی کا ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنازہ تو یہودی کا ہے آپ نے فرمایا موت بہرحال ڈرنے کی چیز ہے لہذا جب تم کوئی جنازہ آتا دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ قَعَ نَبِي مَالِك يَحْيَا بِن سَعِيد وَاقِد بِن عَمْرُ بِن سَعَد بِن مُعَاز نَافِع بِن جُبَیر بِن مُتْعِم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے لیکن بعد میں بیٹھنے لگے یعنی کھڑا ہونا چھوڑ دیا حشام بن بہرام حاتم بن اسماعیل ابو اسبات عبداللہ بن سلیمان بن جناتاہ بن امیہ حضرت عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تک جنازہ قبر میں نہ رکھ دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک کھڑے رہتے ایک دن ایک یہودی عالم آپ کے پاس سے گزرا اس نے آپ کو کھڑے دیکھ کر کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں آپ اس کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور دوسرے لوگوں سے بھی فرمایا تم بھی اس کی مخالفت کرو اور بیٹھ جاؤ یحییٰ بن موسیٰ عبد الرزاق معمر یحییٰ بن عبی کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف حضرت سوبان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا اس حال میں کہ آپ جنازہ کے ساتھ تھے پس آپ نے سوار ہونے سے منع فرما دیا لیکن جب آپ جنازہ کی تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے تو آپ کے لیے پھر ایک جانور دایا گیا تو آپ اس پر سوار ہو گئے آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اس وقت جنازہ کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے میں نے مناسب نہ جانا کہ فرشتے پیدل چل رہے ہوں اور میں سوار ہو کر چلوں اس لیے اس وقت انکار کر دیا تھا پس جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا عبیداللہ بن معاز شعبہ سماک حضرت جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن وحدان کے جنازہ کی نماز پڑھی اور ہم موجود تھے پھر آپ کی سواری کے لیے ایک گھوڑا لایا گیا پس آپ نے اس کو باندھ دیا یہاں تک کہ آپ سوار ہوئے اور گھوڑا کودنے لگا اور ہم آپ کے اردگرد دوڑتے جاتے تھے قاع نبی سفیان بن عیناہ زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکرو عمر کو جنازہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے وحب بن باپیہ خالد یونس زیاد بن جبیر حضرت مغیراہ بن شعباہ سے روایت ہے اور یونس نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ زیاد نے یوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سوار جنازہ کے پیچھے چلے اور پیدل چلنے والا جنازہ کے قریب رہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں چلے اور یہ کہ ساقد شدہ بچہ پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے والدین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے مسدد بن سفیان زہری شعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازہ کو جلدی لے جایا کرو کیونکہ اگر وہ مرد نیک ہے تو اس کی بھلائی کی طرف جلدی پہنچاتے ہو اور اگر وہ بد ہے تو تم نے اپنی گردنوں سے شر کو اتار دیا مسلم بن ابراہیم شعباہ روی ایناہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم حضرت عثمان بن ابی آس کے جنازہ میں شریک تھے اور ہم بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اتنے میں ابو بکر آن پہنچے انہوں نے تنبیح کرنے کے لیے کوڑا اوپر اٹھایا اور فرمایا تم نے دیکھا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ کے ساتھ تھے تو ذرا تیز چل رہے تھے حمید بن مسعدہ خالد بن حارس ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بن یونس روی ایناہ سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ جنازہ عبد الرحمن بن سمراہ کا تھا ابو بکر نے اپنے خچر کو دوڑایا اور کوڑے سے اشارہ کیا کہ جلدی چلو مسدد ابو عواناہ یحییٰ ابو داود یحییٰ بن عبداللہ ابو ماجدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنازہ کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے آپ نے فرمایا خبب سے کچھ کم خبب دوڑنے کی ایک قسم ہے اگر وہ جنازہ نیک آدمی کا ہے تو جلدی پہنچانے کے لیے اور اگر نیک نہیں ہے تو جہنم والوں کا دور ہی رہنا بہتر ہے اور جنازہ آگے رہنا چاہیے پیچھے نہیں اور جو شخص کافی فاصلہ دے کر جنازہ کے آگے چلتا ہے تو گویا وہ اس کے ساتھ ہی نہیں ہے ابن نفیل زہیر سیماک حضرت جابر بن سامراہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا پس اس کے اہل خانہ اس پر رونے لگے تو اس شخص کا ایک پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا فلان شخص کا انتقال ہو گیا ہے آپ نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا بولا میں خود دیکھ کر آیا ہوں آپ نے فرمایا وہ مرا نہیں پھر وہ شخص لوٹ گیا اس کے بعد لوگ اس پر گریہ وزاری کرنے لگے پھر وہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ فلان شخص مر گیا آپ نے فرمایا وہ نہیں مرا اس کے بعد وہ پھر واپس چلا گیا اس کے بعد پھر اس پر گریہ وزاری کی جانے لگی اب کی مرتبہ مریض کی بیوی نے اس شخص سے کہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے اس نے کہا اے اللہ اس پر لعنت فرما پھر وہ شخص اس مریض کے پاس آیا اور دیکھا کہ اس نے اپنے ترکش سے اپنے گلے کو کاٹ لیا ہے تب وہ آپ کے پاس پہنچا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان شخص مر گیا ہے آپ نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا ہے اس نے کہا میں خود اس کو دیکھ کر آیا ہوں اس نے اپنے ترکش سے اپنا گلہ کاٹ لیا ہے آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تو نے خود دیکھا ہے اس نے کہا ہاں تب آپ نے فرمایا کہ پھر میں تو اس کی نماز نہ پڑھوں گا ابو کامل ابو عواناہ ابو بشر ابو برزاہ اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معز بن مالک کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ ان کو حد زنا میں سنگسار کیا گیا تھا لیکن دوسرے لوگوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا محمد بن یحیی بن فارس یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابن اسحاق عبداللہ بن عبی بکر عمراہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادہ ابراہیم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر اٹھاراہ ماہ ڈیڑھ سال تھی آپ نے ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی حناد بن سری محمد بن عبید حضرت وائل بن داوود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بحی سے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادہ ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنی بیٹھنے کی جگاہ پر ہی تنہا ان کی نماز پڑھ لی ابود عبود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں نے سعید بن یعقوب تعلقانی پر پڑھا تم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک سے بسند یعقوب بن قعقاع عطا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ پڑھ ہی اس وقت ان کی عمر ستر رات تھی یعنی دو ماہ اور دس دن سعید بن منصور فلیح بن سلیمان سوالیح بن عجلان محمد بن عبداللہ بن عباد عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن بیزا کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھی تھی حارون بن عبداللہ بنانی فدیک زحاق ابن عثمان ابی نظر ابو سلمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزا کے دونوں بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی سہل بن بیزا کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھی تھی مسدد یاہیہ ابن عبی زعب سوالِ حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھی اس پر کچھ گناہ نہیں عثمان بن عبی شعباہ وقیع موسیٰ بن علی بن رباح حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تین اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کرنے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے ایک اس وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو چمکتا ہوا یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے دوسرے اس وقت جب کھڑا ہو دوپہر کا کھڑا ہونے والا یعنی سورج نصف نہار پر ہو یہاں تک وہ سورج ڈھل جائے اور تیسرے اس وقت جب سورج غروب ہونے کو جھکے یہاں تک کہ غروب ہو جائے یزید بن خالد بن موحب ابن جریج یحییٰ بن سبیح حضرت عمار مولا حارس بن نوفل سے روایت ہے کہ وہ ام کلسوم اور ان کے صاحب زادے کے جنازہ میں حاضر ہوئے پس امام کے آگے متصلاً لڑکے کو رکھا اور ام کلسوم کے جنازہ کو اس سے آگے میں نے اس پر انکار کیا اس وقت حاضرین میں عبداللہ بن عباس ابو سعید خدری ابو قطاداہ اور ابو حریراہ موجود تھے ان سب حضرات نے کہا یہی سنت ہے یعنی امام کے آگے متصلاً مرد کا جنازہ رکھا جائے اور اس کے آگے عورت کا جنازہ داوود بن معاز عبدالوارس نافع حضرت ابو غالب سے روایت ہے کہ سکت المربد ایک جگاہ کا نام میں تھا کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا جس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جنازہ ہے یہ سن کر میں بھی اس کے پیچھے چلا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو باریک چادر اوڑے ہوئے تھا اور ایک چھوٹے گھوڑے پر سوار تھا اس نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنے سر پر کپڑے کا ایک ٹکڑا ڈال رکھا تھا میں نے پوچھا یہ چودھری کون ہے لوگوں نے کہا یہ حضرت انس بن مالک ہیں پس نماز جنازہ جب رکھ دیا گیا تو حضرت انس کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی میں ان کے پیچھے اس طرح کھڑا تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی پس وہ میت کے سر کے مقامل کھڑے ہوئے اور چار تقبیرات کہیں وہ تقبیرات نہ بہت جلدی جلدی کہیں اور نہ بہت دیر دیر سے اس کے بعد وہ بیٹھنے لگے تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ یہ حضرت انس کی کنیت ہے یہ ایک انساری عورت کا جنازہ ہے آپ اس کی بھی نماز پڑھا دیجئے پھر وہ اس کی میت کو ان کے قریب لے آئے جو ایک سبز رنگ کے تابوت میں تھی پس حضرت انس اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے اور اسی طرح اس کی بھی نماز پڑھائی جس طرح مرد کی نماز پڑھائی تھی اس کے بعد وہ بیٹھ گئے علا ابن زیاد نے ان سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے جس طرح تم نے چار تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھائی ہے اور کیا آپ بھی مرد کے جنازہ کی صورت میں اس کے سر کے مقابل اور عورت کے جنازہ ہونے کی صورت میں اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں آپ بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے علا بن زیاد نے دوسرا سوال کیا کہ اے ابو حمزہ کیا آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شرکت کی ہے انہوں نے کہا ہاں میں غزوہ حنین میں آپ کے ساتھ شریک جہاد تھا پس مشرکین نکلے اور ہم پر حملہ آور ہوئے یہاں تک کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کو اپنی پشت کی طرف دیکھا یعنی ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی اور ہم میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ان مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہم پر تلوار لے کر حملہ کرتا تھا اور ہمیں مارتا تھا پھر اللہ نے اس کو شکست دی اور ہم کو فتاہ نصیب فرمائی اس کے بعد اسیران جنگ لائے جانے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کے لیے بیعت کرنے لگے ایک شخص نے جو آپ کے اصحاب میں سے تھا یہ منت مانی تھی کہ اگر وہ شخص قیدی بنا کر لایا گیا جو اس دن ہم پر حملے کر رہا تھا اور ہمیں مار رہا تھا تو میں اس کو قتل کروں گا یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو رہے پھر وہ شخص قیدی بنا کر لایا گیا جب اس نے آپ کو دیکھا تو بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اللہ سے توبہ کی آپ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس خیال سے بیعت کرنے میں توقف کیا کہ وہ صحابی اپنی منت پوری کر لے یعنی اس کو قتل کر دے لیکن وہ صحابی اس انتظار میں رہے کہ جب آپ مجھے اس کے قتل کا حکم فرمائیں گے تو میں اس کو قتل کر دوں گا کیونکہ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں میں اس کو قتل کر ڈالوں اور آپ ناراض نہ ہو جائیں جب آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو مجبور ہو کر اس سے بیعت لے لی تب وہ صحابی بولے یا رسول اللہ اب میری منت کس طرح پوری ہوگی آپ نے فرمایا میں اب تک جو بیعت لینے میں توقف کر رہا تھا وہ اسی خیال سے تھا کہ تو اپنی منت پوری کر ڈالے مگر تو نے پوری نہ کی وہ بولے یا رسول اللہ آپ نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیوں نہ کر دیا آپ نے فرمایا آنکھ سے خفیہ اشارہ کرنا نبی کی شان نہیں ہے اس کے بعد ابو غالب نے کہا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت انس عورت کی کمر کے مقابل کیوں کھڑے ہوئے تھے لوگوں نے کہا اس لیے کہ پہلے زمانہ ہمیں تابوت نہ ہوتا تھا اور امام عورت کے کمر کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تاکہ لوگوں سے اس کی پردہ پوشی رہے مسدد یزید بن زریع حسین عبداللہ بن بریدہ حضرت سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں مر گئی تھی تو آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے ترمیان میں کھڑے ہوئے محمد بن علا بن عدریس حضرت شعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تازہ قبر پر گزرے آپ نے اور آپ کے اصحاب نے صفے باندھی اور چار تکبیریں کہیں ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے پوچھا تم سے یہ حدیث کس نے بیان کی انہوں نے کہا ایک معتبر شخص نے جو وہاں موجود تھا یعنی عبداللہ بن عباس نے ابو ولید شعبہ محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عمر بن مرہ حضرت ابن ابی لیلا سے روایت ہے کہ زید بن ارقم جو صحابی ہیں ہمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ انہوں نے جنازہ کی نماز میں پانچ تکبیریں کہیں تو میں نے اس کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پانچ تکبیریں بھی کہیں ہیں ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مجھے ابن مسنہ کی حدیث پر زیادہ اعتماد ہے محمد بن کثیر سفیان سعد بن ابراہیم حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ جنازہ کی نماز پڑھی تو انہوں نے اس میں صورت فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ سنت ہے عبدالعزیز بن یاہیہ محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے مغفرت کی دعا کرو ابو معمر عبداللہ بن عمر عبدالوارس ابو جلاس اقباہ بن سیار حضرت علی بن شماخ سے روایت ہے کہ میں مروان کے پاس موجود تھا مروان نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے متعلق کیا سنا ہے ابو حریرہ نے کہا کیا تو ان باتوں کے باوجود پوچھتا ہے جو تو کہ چکا ہے مروان نے کہا ہاں علی بن شماخ کہتے ہیں کہ اس سے قبل ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو چکی تھی ابو حریرہ نے کہا آپ جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اے اللہ تو اس کا رب ہے تو نے ہی اس کو پیدا کیا تُو نے ہی اس کو اسلام کی راہ دکھائی اور اب تُو نے ہی اس کی روح قبض کر لی اور تُو اس کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہے ہم اس کی سفارش کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں پس تُو اس کی مغفرت فرما دے موسیٰ بن مروان شعیب ابن اسحاق یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی تو اس کے لیے یوں دعا کی اے اللہ تو بکشش فرما دے ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی ہمارے چھوٹوں کی اور ہمارے بڑوں کی ہمارے مردوں کی اور ہماری عورتوں کی ہمارے موجود لوگوں کی اور ہمارے غائبین کی اے اللہ تُو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو ایمان پر زندہ رکھ اور جس کو تُو موت دے اس کو اسلام پر موت عطا فرما اے اے اللہ تُو ہمیں اس کے عجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد گمراہ نہ کر عبد عبد رحمان بن ابراہیم ولید ابراہیم بن موسیٰ ولید عبد رحمان مروان بن جناح یونس حضرت واسلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہم کو ایک مسلمان شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے سنا آپ اس کے لئے یوں دعا فرما رہے تھے اے اللہ یہ فلان ابن فلان تیری امان میں ہے پس تُو اس کی قبر کو عذاب سے بچا لے عبد اللہ کی روایت میں یوں ہے یہ تیری امان میں ہے پس تُو اس کو قبر کے فتنہ اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے تُو صاحب وفا اور صاحب حق ہے اے اللہ تُو اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما بے شک تُو بخشنے والا اور مہربان ہے عبد الرحمن سلمان نے مروان بن جناح سے یہ حدیث بسیغاہ عن روایت کی ہے سلمان بن حرب مسدد حماد ثابت ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ایک سیاہ فام شخص یا عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو نہ پایا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے آپ نے فرمایا تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہ کی آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے لوگوں نے بتا دیا پس آپ نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی قانبی مالک بن انس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جس دن نجاشی شاہ حب شاہ کا انتقال ہوا تو آپ نے لوگوں کو اس کی اطلاع کی اور آپ اپنے اصحاب کو لے کر عید گاہ کی طرف نکلے آپ نے ان کے ساتھ صف باندھی اور چار تکبیریں کہیں عباد بن موسی اسماعیل ابن جعفر اسرائیل ابو اسحاق ابو برداح حضرت ابو حریرہ کے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے ہم کو نجاشی کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا یعنی جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے لگا تو آپ نے لوگوں کو حبشی کی طرف حجرت کا حکم فرمایا پھر اس کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم اللہ کے رسول ہیں اور محمد وہ شخص ہیں جن کی بشارت حضرت عیسی علیہ اسلام بن مریم علیہ السلام نے دی ہے اگر میں امور سلطنت میں مشغول نہ ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی جوتیاں اٹھاتا عبدالوحاب بن نجداح سعید بن سالم یحیی بن فضل حاتم ابن اسماعیل کسیر بن زید حضرت مطلب سے روایت ہے کہ جب عثمان بن مزعون کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ بقیع میں لائیا گیا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ایک شخص کو پتھر لانے کا حکم فرمایا تاکہ قبر پر بطور نشان نصب فرمائے لیکن وہ اس کو اٹھانا سکا تو آپ خود ہی اس کو اٹھانے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی دونوں آستین اوپر چڑھا لیں مطلب کہتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ گویا میں اب بھی اپنی آنکھوں سے آپ کے ہاتھوں کی سفیدی کی طرف دیکھ رہا ہوں جب کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھولا تھا اور پھر پتھر اٹھا کر عثمان کی قبر کے سرحانے نسب فرمایا تھا اور آپ نے اس پتھر سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تو جانتا ہے کہ یہ میرے بھائی عثمان بن مزعون کی قبر ہے اور میرے اہل خانہ میں سے جب جب کسی کا انتقال ہوگا تو میں اس کو بھی اس کے آس پاس ہی دفن کروں گا قائع نبی عبدالعزیز بن محمد سعد ابن سعید امراہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ کی ہڈی توڑنا گناہ میں ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا اسحاق بن اسماعیل حکام بن سلم علی بن عبدالعلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لحد ہمارے واسطے ہے اور شک ہمارے غیر کے لئے ہے احمد بن یونس زہیر اسماعیل بن ابی خالد حضرت عامر شعبی سے روایت ہے کہ رسول عبد عبد ان کو وآلہ گئے محمد بن کسیر مسلم بن ابراہیم حمام قطاداہ ابو صدیق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو یہ دعا پڑتے بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ میں اس میت کو قبر میں رکھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر یہ الفاظ مسلم بن ابراہیم نے نقل کیے ہیں مسدد یحیی سفیان ابو اسحاق ناجیہ بن قعب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد ابو طالب کا انتقال ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بوڑھے اور گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جا اور اپنے باپ کو دفن کر آ اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا یہاں تک کہ تو میرے پاس لوٹ آئے لہٰذا میں گیا اور ان کو دفن کر کے آ گیا پس آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم فرمایا پس میں نے غسل کیا اور آپ نے میرے لئے دعا فرمائی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابو طالب کی وفات حالت کفر پر ہوئی عبداللہ بن مسلمہ قاع نبی سلیمان بن مغیرا حمید ابن حلال حضرت حشام بن عامر سے ربایت ہے کہ جنگ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصار آئے اور عرض کیا ہم زخمی ہیں اور تھکے ہوئے ہیں پس آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں یعنی ہم شہادہ کی قبریں کی طرح خودیں آپ نے فرمایا قبر کشادہ خودو اور ایک قبر میں دو اور تین کو دفن کر دو لوگوں نے پوچھا اس صورت میں کس کو آگے رکھیں قبلہ کی جانب آپ نے فرمایا جو قرآن زیادہ جانتا ہو ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد عامر بھی اسی دن شہید ہوئے تھے اور دو یا ایک کے ساتھ دفن کیے گئے تھے ابو سوال ابو اسحاق سوری ایوب حضرت حمید بن حلال سے بھی اسی سند و مطن کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا قبر کو گہرا کھو دو موسیٰ بن اسماعیل جریر حمید بن حلال سعد بن حشام بن عامر سے بھی سابق حدیث کی طرح مروی ہے محمد بن کسیر سفیان حبیب بن ابی ثابت ابو وائل حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے کہ مجھے حضرت علی نے بھیجا اور فرمایا کہ میں تجھے اس کام پر بھیج رہا ہوں جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اور وہ کام یہ تھا کہ کسی اونچی قبر کو برابر کیے بغیر اور کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑوں احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب عمرو بن حارس حضرت ابو علی حمدانی سے روایت ہے کہ ہم فضالہ بن عبید کے پاس ملک روم کے ایک مقام بروزس میں تھے وہاں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا تو فضالہ نے اس کی قبر بنانے کا حکم دیا پس قبر زمین کے برابر بنائی گئی اس کے بعد کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے آپ قبروں کے برابر کرنے کا حکم فرماتے تھے ابو داود نے کہا روز سمندر کا ایک جزیرہ ہے احمد بن سوالح ابن ابی فدیک عمرو بن عثمان بن ہانی حضرت قاسم سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا اے میری ماں میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور ان کے دونوں اصحاب کی قبر کھول دیجئے پس انہوں نے میرے لئے تینوں قبریں کھول دیں جو نہ تو بہت بلند تھیں اور نہ بالکل زمین سے ملی ہوئی اور ان پر میدان کی سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھیں ابو علی نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف ہے ابراہیم بن موسی حشام عبد عبداللہ بن بحیر حانی حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا یحیی بن موسی عبد الرزاق معمر ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسلام میں عقر نہیں ہے عبد الرزاق نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا کوئی اور جانور زباہ کیا کرتے تھے اس کا نام عقر ہے خطیبہ بن شعید لیس یزید بن ابی حبیب ابو خیر حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے اور عہد کے شہیدوں پر نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھا کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوٹ آئے حسن بن علی یحیی بن آدم ابن مبارک حیواہ بن شریح حضرت یزید بن ابی حبیب سے اسی طرح روایت ہے اس میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کے شہیدوں پر آٹھ سال کے بعد نماز پڑھی گویا آپ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں احمد بن حمبل عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ منع فرماتے تھے قبر پر بیٹھنے سے قبر کو پختاہ کرنے سے اور قبر پر عمارت بنانے سے مسدد عثمان بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس ابن جریج سلمان بن موسی ابی زبیر حضرت جابر سے اسی طرح مروی ہے ابو داوود فرماتے ہیں کہ عثمان نے یہ کہا یا اس پر کچھ اضافہ کیا جائے اور سلمان بن موسی نے یہ نقل کیا ہے کہ یا اس پر کچھ لکھا جائے اور مسدد نے اپنی روایت میں او یزاد علیہی ذکر نہیں کیا حبود عبود فرماتے ہیں کہ مسدد کی روایت میں لفظ وَعَن مجھ پر ظاہر نہ ہو سکا قَعَنَ مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہے یعنی انہوں نے قبروں پر مسجدیں بنا لی اور انہیں سجدہ گاہ بنا لیا مسدد خالد سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کی چنگاری پر بیٹھ جائے اور اس کے قپڑے جل کر خال تک آگ پہنچے تو یہ اس کے حق میں قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے ابراہ ابراہیم بن موسی عیسی عبد الرحمن ابن یزید جابر بسر بن عبید اللہ حضرت ابو مرسد غنوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ طرف رخ کر کے نماز پڑھ ہو سحل بن بکار اسود بن شیبان خالد بن سمیر بشیر بن نحیق حضرت بشیر سے روایت ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے آزاد کردا غلام تھے اور زمانہ جاہلیت میں جن کا نام زحم بن معبد تھا پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ ہجرت کی آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے وہ بولا زحم آپ نے فرمایا نہیں تو بشیر ہے بشیر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اتنے میں آپ مشرقین کی قبروں پر سے گزرے آپ نے فرمایا یہ سب لوگ ایک بڑی بھلائی اسلام سے پہلے چلے گئے یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا پھر مسلمانوں کی قبروں پر گزرے تو آپ نے فرمایا ان سب لوگوں نے خیر کثیر اسلام کی دولت حاصل کر لیا اتنے میں آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت گزر رہا تھا آپ نے فرمایا اے جوتوں والے تجھ پر افسوس ہے اپنے جوتے اتار ڈال اس نے آپ کی جانب دیکھا جب اس نے پہچان لیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں تو اس نے اپنے جوتے اتار کر پھینک ڈالے محمد بن سلیمان عبدالوحاب یعنی ابن عطا سعید قطادا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب بندہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سلمان بن حرب حماد بن زید سعید بن زید ابو سلمہ ابو نظراہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ میرے والد کے ساتھ ایک شخص اس قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اس بنا پر میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ان کو وہاں سے نکال لوں تو میں نے ان کو چھے ماہ بعد اس قبر سے نکالا اور میں نے ان کی ناش کو کوئی قابل نفرت تغیر نہیں پایا بجز ان کی داڑھی کے چند بالوں کے جو زمین سے لگے ہوئے تھے حفظ بن عمر شعباه ابراہیم بن عامر بن سعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کے پاس سے گزرے لوگوں نے مرنے والے کی تعریف کی اور اس کی خوبیوں کا ذکر کیا آپ نے فرمایا واجب ہوئی مغفرت اور جنت لوگ پھر دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے اور اس کی برائی بیان کی آپ نے فرمایا واجب ہوئی آگ یعنی دوزخ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دوسرے پر گواہ ہے محمد بن سلیمان محمد بن عبید یزید بن قیسان ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے پس آپ کو رونا آ گیا اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی رونے لگے آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت طلب کروں مگر مجھے اس کی اجازت نہ ملی پھر میں نے اس بات کی اجازت چاہی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر لوں تو اس کی اجازت مل گئی کیونکہ قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے احمد بن یونس معرف بن واصل محارب ابن دسار ابن بریدا حضرت بریدا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ پہلے میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا سو اب زیارت کر لیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت سے موت اور آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے محمد بن کسیر شعباہ محمد بن جہاداہ ابو صالح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اس طرح قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور اس پر چراغ جلانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے قاع نبی مالک علی بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قبر استان کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا اے مومنوں کے گھر والو تم پر سلام ہو اور اللہ نے چاہا تو ہم تم سے جلد ہی ملنے والے ہیں محمد بن کثیر سفیان عمرو بن دینار سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ و علیہ و سلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی تھی اور وہ حالت احرام ہی میں مر گیا تھا آپ نے فرمایا اس کو احرام کے دونوں کپڑوں ہی میں دفنا دو اور بیری کے پتوں سے جوش دیے ہوئے پانی سے اس کو اُسل دو اور اس کا سر مت ڈھاپو کیونکہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن تلبیح پڑھتا ہوا اُٹھائے گا ابو دعود نے کہا میں نے احمد بن حنبل سے سنا ہے وہ کہتے تھے اس حدیث میں پانچ سنتیں ہیں ایک دو کپڑوں میں کفنانا دوسرے پانی اور بیری کے پتے سے غسل دینا یعنی ہر غسل میں بیری کا پتہ شامل ہے تیسرے محرم کا سر نہ ڈھاپنا چوتھے اسے خوشبو نہ لگانا پانچ میں مال میں سے کفن دینا سلمان بن حرب محمد بن عبید حمد قمرو عیوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی طرح مروی ہے اس روایت میں یہ ہے کہ اسے دو کپڑوں میں کفن دو ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سلمان نے عیوب سے سوبی ہی کا لفظ اور عمر نے سوبی نی کا لفظ نقل کیا ہے ابو عبید نے کہا عیوب نے فی سوبی نی اور عمر نے فی سوبی ہی کہا ہے اور صرف سلیمان نے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ اس کے خوشبو نہ لگاؤ مسدد حماد عیوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی طرح مروی ہے جس طرح سلیمان سے فی سوبینی مروی ہے پس اس کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی آپ نے فرمایا اس کو غسل دو اور کفن دو لیکن اس کا سر نہ ڈھکو اور اس کے قریب خوشبو نہ لے جاؤ کیونکہ وہ قیامت کے دن لبائی کا کہتا ہوا اٹھے گا ہوا ہ BAR ہوا ہوا چک سا سب cone ہوا آ آ estou موسیقی